اسلام علیکم گرین لائف نرسری کی طرف سے یہ کراچی کیلئے دو پارسل ہے اور ایک پارسل کشمیر کیلئے ہے لیکن یہ کہ اسلامباد میں اس بندی نے ریسیو کرنا ہے اور ایک جو ہے دوسرا جو ہے بھی اسلامباد کیلئے ہے یہ پوری چار پارسل ہیں چار کسٹمرز کیلئے اس میں مختلف اقسام کی فروٹ پلانٹس ہیں مثلا جاپانی پل پارسمن الو بخارا یہ ایپل کے پلانٹس ہیں اور یہ روزمیری ہے جو یورپ میں لوگ گوشت میں استعمال کر دیں اور یہ لوکات پلانٹس چیری پلانٹس اور اس کے علاوہ یہ خورمانی کا پودا اور یہ جاپانی پل اور شیطود کی پودی بھی ہے اس میں جو اصلی قسم کی شیطود ہے قلمی اور یہ انار کے پلانٹس ہیں یہ انجیر کی بلیک اصلی انجیر جو ہوتا ہے اس کی پلانٹس ہیں اور یہ انگور کی کالی انگور اور پنک انگور کی پلانٹس ہیں یہ سارے ہم نے روانہ کی ہے اور یہ ہمارے کسٹرمہ زیادہ گرین روپس کیلئے چتوں کی اوپر گملوں میں رکھتے ہیں تو اس کیلئے بھی استعمال کرتے ہیں اور یہ چونکہ کلیمیٹ چینج ایک مسئلہ پاکستان کو پردنیا کو درپیش ہے لہٰذا لوگوں کو بھی چاہیے کہ وہ ایک انیشیٹیو لے کلیمیٹ چینج کے خلاف اور جہا تک ریاست کا تعلق ہے تو چونکہ ہمارے ہاں ایدھر فلاہی ریاست نہیں ہے لہٰذا وہ کمران طبقہ تو اپنی یاشیوں میں مصروف ہیں لہٰذا لوگوں کو چاہیے عوام کو چاہیے کہ وہ ایک اپنے طور پر اپنے وسائل کی اندر رہتے ہوئے ایک انیشیٹیو لے لے تو یہ زیادہ بہتر ہے گا کیونکہ پاکستان کلیمیٹ چینج کے اوالے سے دنیا میں دس نمبر دس لس میں آتا ہے دس نمبر وہاں سب سے زیادہ متاثرہ ملک ہے تو اسی وجہ سے عوام کو چاہیے کہ وہ ایکشن لے لے